جہاں پر بھی اگر ایکتا کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے نیتکتا کی سیکھ دی جاتی ہے وہ دھرم مانوتا کے لیے کلیان کاری ہوتا ہے دھرم کو نام کے ساتھ باننا الگ بات ہے دھرم کو کسی نام ویشیس کے ساتھ جوڑنا الگ بات ہے لیکن دھرم کو جیون کے ساتھ جوڑنا یہ دھرم کی جیونتتا ہے اور دھرم ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم مجھے ناموں میں بٹ ماتو تم مجھے مورتیوں میں بٹ ماتو تم مجھے موپتیوں میں مت ماتو تم مجھے تلکوں کے نام پر مت ماتو تم مجھے بالوں کے نام پر مت ماتو تم مجھے کھڑاؤ کے نام پر مت ماتو کوئی کہتا ہے مندر میں بھگوان کی پوجہ کرو گے تو موکش ملے گا اور دوسرا کہتا ہے اگر مندر میں پوجہ کر لی تو موکشہ ہاتھ سے نکل جائے گا دونوں ہی دھرم کی دعائی دیتے ہیں ایک کہتا ہے موپتی باندھ ہوگے تو تمہیں دھرم ہوگا اور دوسرا کہتا ہے موپتی باندھ لی تو دھرمہ ہاتھ سے نکل جائے گا دونوں ہی دھرم کی دعائی دیتے ہیں دھرم کے نام پر ہم نے اتنے زیادہ ویبھاجن کھڑے کر دیئے کوئی کہتا ہے لمبے بال لکھو کوئی کہتا ہے لمبی چوٹی رکھو کوئی کہتا ہے چوٹی مت رکھو سر کے بالوں کو منڈالو کوئی کہتا ہے تلک لگالو کوئی کہتا ہے یوں مار کا تلک لگاؤ دکشن بھارتی کہتے ہیں تین انگولی کا تلک لگاؤ اپنی اپنی پریباسہ دھرم کی کوئی کہتا ہے موپر موپتی باندھ لو کوئی کہتا ہے لمبی مپتی باندو کوئی کہتا ہے چوڑی مپتی باندو مپتی کے نام کی بری بحثہ کوئی کہتا ہے مندر کی پوجہ کرلو کوئی کہتا ہے محویر کو لنگوٹی پینا دو کوئی کہتا ہے محویر کے لنگوٹی اتار دو کوئی کہتا ہے مورتی پہ دھنس لگا دو کوئی کہتا ہے مورتی کے ترکس اور بان ہاتھ میں دے دو کوئی کہتا ہے یہ سب ہٹا دو کوئی کہتا ہے اسے بدھ بنا دو کوئی کہتا ہے محویر بنا دو کوئی کہتا ہے رام بنا دو کوئی کہتا ہے کرشنہ بنا دو کوئی کہتا ہے ہاتھ میں بھوجن کرو کوئی کہتا ہے پاتر میں بھوجن کرو کوئی کہتا ہے لکڑی کے پاتر میں کرو کوئی کہتا ہے دھاتو کے پاتر میں کرو کوئی کہتا ہے مالا گلے میں پہنو کوئی کہتا ہے مالا گنے میں مت پہنو کوئی کہتا ہے پاہ میں کھڑاؤ پہنو کوئی کہتا ہے پاہ میں کھڑاؤ مت پہنو کوئی کہتا ہے مالا اندر کی اور گماؤ کوئی کہتا ہے مالا باہر کی اور چلاو ہزار ہزار ہم نے دھرم کے روپ بنا دیئے پرنام یہ نکلا پرم پتہ پرمیشور نے ہمیں دھرم کے نام پر مشال دی تھی ایک جلد کی ہوئی جیونت مشال دی تھی کہ جس کی روشنی میں آدمی اپنے جیون کو نیتکت اور پوترتہ کے ساتھ جی سکے دکھ کی بات تو یہ ہے مشالیں بجھ گئی ہیں دندے ہمارے ہاتھ میں رہ گئی ہیں اور جن مشالوں میں مسالیں بجھ جاتی ہیں اور کیول دندے ہاتھ میں رہتے ہیں وہ دندے کیول لڑنے اور لڑانے کے کام آتے ہیں آؤ اپنے اپنی مشالوں کو جلائیں آؤ اپنے اپنے دیئوں کو روشن کریں آؤ اپنے اپنے جیون کو پرکاشت کریں آؤ اپنے اپنے جیون کے ممبتی کو جلانے کی کوشش کریں اور جیون کو پرکاسمان بنانے کا پریاس کریں مانتا ہوں کہ نہ تو میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم سب مل کر پوری دنیا کا اندھیرہ مٹا سکیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم سورج بن کر پوری دنیا کا اندھیرہ مٹا سکیں پر اتنا تو ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ہم دیپک بن کر اپنے آس پاس کے اندھیرے کو مٹانے کا صحبہ یا لے سکیں ہم سورج نہیں بن سکتے کہ ساری دنیا کا اندھیرہ ہم مٹا دیں پر ہم وہ دیپک تو ضرور بن سکتے ہیں اور یہ جو دشرا میدان کی سسنگ مالا ہے شارع شہر کو بدل رہی ہے ویکٹی ویکٹی کے زندگی کا روپانترن کر رہی ہے ہر آدمے کے منو مستسک کا روپانترن کر رہی ہے اور اس کا کام یہی ہے ہمارے ہاتھ میں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہر انسان کو سورج بنا دیں پر ہم ایک پریاس کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے جیون میں وہ دیپ جلا دیں جس سے وہ خود بھی پرکاش میں جیئیں اور دوسروں کو بھی پرکاشت کر سکیں دھارم اس گلاب کے پھول کی طرح ہے جو خود بھی خوشبوں میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوشبوں دیتا ہے دھارم اس دیئے کی طرح ہے جو خود بھی پرکاشت ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پرکاشت کرتا ہے آج کی تاریخ میں مسجدوں کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں چرچوں کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں مندروں کی ضرورت ہے پر اب ایسے مندر بنے جن مندروں کی نیو محبت سے بنائی جائے اب ایسی مسجدیں بنے جن مسجدوں کی نیو میتری سے بنائی جائے اب ایسے چرچ بنے کی نیو بھائی چارے سے کھڑی کی جائے اور جس دن اس دھرتی پر پیم پیار محبت کے مندر مسجد اور چرچے اور گردوارے بننے شروع ہو جائیں گے اس دن سمجھنا کہ یہ دھرم معنی عطا کے لیے کلیان کاری ہونا شروع ہو جائے گا ہم بہت بٹے دھرم کے نام پر اپنے آپ کو دھرم کے نام پر قریب لانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اگر ہم دھارمک کہتے ہیں تو دھرم دھرم کے تتو کو اپنے جیون میں جینے کا پریاس کریں بہت بٹے بہت بٹے بہت بٹے دھرم کے نام پر اب تالاب میں نہیں جائیں گے دھرم کے نام پر اب دبرے میں نہیں جائیں گے دھرم کے نام پر اب کوئے میں نہیں گریں گے اب ہمیں وہ دھرم ملے جو ہمیں کوئے سے باہر نکالے دبرے سے باہر نکالے اور جیون کا ساگر ہمیں پردان کرے منشے کو دھرم کا وہ پویتر مارگ ملنا چاہیے جو اسے جیون کا یہ نیتک اور پویتر مارگ پردان کئے آؤ ہم اپنے دھرم کو سمجھتے ہیں دھرم کے الگ الگ روپ روپائے ہیں دھرم کے الگ الگ بھید اپبھید ہیں دھرم کے الگ الگ مارگ ہیں دھرم کے الگ الگ تور طریقے ہیں آدمی سمجھ نہیں پاتا میں کون سے دھرم کا آچڑ کروں جس سنت کے پاس جاتا ہوں وہ اپنے اپنے الگ الگ باتیں دیتا ہے جس شاستر کو پڑھتا ہوں وہ شاسترہ اپنے الگ الگ جیون کی باتیں بتاتا ہے جس گروہ کے پاس جائیں وہ گروہ الگ الگ باتیں بتاتا ہے آخر دھرم کیسا ہو اور کس طرح کے دھرم کو جیون میں جیا جائے آدمی مندر جاتا ہے آدھے گھنٹہ مندر میں بھگوان کی پوجہ اور اپاسنا کرتا ہے لیکن کیا وہ اپنی دکان کو بھی مندر بنا پاتا ہے کیا وہ اپنی دکان میں جب کم ناپ رہا ہوتا ہے جب کم تول رہا ہوتا ہے جب پیسہ لینے اور دینے میں تیج بدھیمانی لگا رہا ہوتا ہے تو کیا اس کے بھی تر یہ بھاونہ آتی ہے کہ میں مندر جا کے آیا ہوں سامائی کرنا بہت سرل ہے میری بہینوں سامائی کرنا بہت سرل ہے لیکن گھر پر بیپیت واتون بن گیا اس سمیں سامائی کا رکھنا بہت مشکل ہے اور دھرم کیول سامائی کرنے میں نہیں منشع کا دھرم سامائی کا رکھنے میں ہے دھرم کی جیون تتا دھرم کی اپیوگی تھا دھرم کو جیون کے ساتھ جوڑنے کی شیلی تب منشع کے ساتھ پنپتی ہے یہاں پر بیٹھ کر سامائی کرنا سب کے لئے سرل ہے کوئی کسی سے جھگڑنے والا نہیں سامائی کی ہے جو آگے بیٹھے ہیں ان کے بھی سامائی کے تو پیچھے والے کون سے جھگڑے کر رہے ہیں وہ بھی سامائی میں ہی ہے ٹھیک ہے آگے والے آسن لے کر بیٹھ گئے کی موپتی لے کر بیٹھ گئے کہ چرولہ لے کر بیٹھ گئے کہ کریمی بھنتے کا پاٹھ بول کر بیٹھ گئے پر پیچھے والے کون سے جھگڑے کر رہے ہیں پیچھے والے بھی سامائی جیسے ہی ہیں آگے والے بھی سامائی میں ہی ہیں یہاں سے گھر پہنچیں اور گھر پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا بہت دودھ گرم کر رہی تھی وہ کسی بات میں لگ گئی کوئی فون آیا وہ فون پہ چلی گئی آپ کا اندر جانا ہوا اور گیس پہ دودھ اُفن کر باہر گر رہا تھا دودھ میں اُفان آیا آپ کے مند میں تُفان آیا آپ بھول گئے میں سامائی کر کے آئے ہوں جھڑ سے چلانے لگ گئے ارے بہت دھیان نہیں رکھتی کیا اندھی ہے کیا اور ہمارے موں سے دو ترے کے گلت ترے کے شبد نکل گئے یہاں تو آپ شانت ہی ہے لیکن جب جو 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 سے حق کا ہلا کرنے کا اوسر آئے جب لگے کی ساس وہوں میں جھگڑا ہو رہا ہے جب لگے کی پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو رہا ہے جب لگے کی بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے سب جو جو سے چلانے لہے ہیں تب جھڑ سے ایک اپیوک کرنا نہیں نہیں میں ایسے نہیں چلانے لاؤں گا اندر جانا آسن کھولنا اس میں سے موپتی نکال کے موں کے پاس لانا پھر جو جو سے چلانے لاؤں کرنا وہاں موپتی کی اپیوگیتہ ہے وہاں سامائی کی اپیوگیتہ ہے شانتی کے پلوں میں سامائیک رکھنا سامان یہ بات ہے دھارم منشے کو یہ سیکھ دیتا ہے کہ وپریت واتاون میں بھی تم کس طرح شانتی سے پیش آتے ہو دھارم منشے کو یہ پاٹ پڑھاتا ہے کہ جب پرتکولتہ کا واتاون آ گیا جب تمہارے مند کے وپریت بات ہو چلی جب تمہارے مند کے پرناموں کے وپریت بات کسی نے کہہ دی اس سمیے میں بھی آپ وہی پریم وہی شانتی وہی دیرستہ کا اپنی جیون میں ویہوار لاتے ہیں اور اس سمیے سوچتے ہیں نہیں سامائیک 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 ہے سامائی کیا ہے گھری میں چابی بھرنے کی طرح ہے کسی کے ہاتھ میں وہ گھری ہے کیا جس میں چابی بھری جاتی ہے کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے نا دادا جی چابی والی گھری ہے یا بیٹری والی گھری ہے چابی والی گھری ہے آگے آئیے تو دادا جی آجائی آجائی آپ بہت پیارے ہیں سب سے آگے ہی ملتے ہیں ہمیں سب ٹھیک ہے نا اچھا آپ مجھے بتائیے یہ چابی والی گھڑی ہے تو ایک بار چابی بڑھتے ہیں تو کب تک چلتی ہے چوبیس گھنٹا چلتی ہے کیا اس گھڑی کو چلانے کے لیے کیا آپ ایسی گھڑی ہاتھ میں پہننا پسند کریں گے جس کو چوبیس گھنٹا چلانا ہو تو چوبیس گھنٹا چابی بڑھنی پڑے نہیں کریں گے نا ایک بار چابی بڑھتے ہیں تو چوبیس گھنٹا گھڑی چلتی ہے سامائی اور کچھ نہیں اپنی من کی شانتی کی دشا پر چابی بڑھنا ہے کہ ایک گھنٹا کے لیے اگر تم نے سامائی کی چابی بڑھی تو چوبیس گھنٹا شانتی رہتے ہیں اور اگر شانتی نہیں رہتی تو یا تو گھڑی کھٹا رہا ہے یا تمہیں چابی بڑھنی نہیں بدلو اپنی گھڑی اب بہت اچھے آدمی ہے یہ جو ہاتھ کی گھڑی ہے چابی والی گھڑی اور سامائی ایک تو گھڑی میں چابی بڑھنا ہے کہ ایک بار چابی بڑھو تو کیا ہوگا گھڑی چوبیس گھنٹے چلے گی دھرم کی چرچائیں بہت کی جاتی ہے آؤ اپن سمجھتے ہیں دھرم کی چریاؤں کو چرچا کرنے سے آدمی دھارمک نہیں ہوتا دھرم کی چریہ کرنے سے دھرم کو جینے سے آدمی دھارمک ہوتا ہے اور آؤ ہم سب مل کر اپنے آپ کو دھارمک بنانے کی کوشش کریں چرچا سے ترک و ترک اور کترک سے ہم جتنی باتیں دھرم کے بارے میں کرتے ہیں جتنے ترک و ترک دھرم کے بارے میں کرتے ہیں اگر اس کا چوتھائی آچن بھی دھرمکہ کرنے تو کافی ہو جائے جتنا سمجھ ہم دھرم کے ترک و ترک چرچا ان سب میں بطایا کرتے ہیں اس کا آچن میں لے آئیں تو جیون کا کائکلب ہو جائے ایسا ہوا ایک گاؤں کا آدمی بیمار پڑ گیا گاؤں والوں نے کہا تو گاؤں میں علاج کراتا رہے گا کچھ نہیں ہوگا اندور چلا جا وہاں پر کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا کے آ جانا گاؤں کا وہ آدمی روانہ ہوا اندور شہر میں آنے کے لئے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے تو گاؤں کے لوگوں نے کا دھیان رکھنا یہ جو شہر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں بہت اشعار ہوتے ہیں بے خوب بنا دیا کرتے ہیں یہ کیول فیس میں ہی پیسہ نہیں کماتے اگر ایکس رے کرائیں اگر سٹی سکین کرائیں اگر ایم آری کرائیں اگر اور کوئی جانس کرائیں تو ان میں بھی ان کا کمیسن آتا رہتا ہے سو ساودان رہنا گاؤں کا آدمی ہے شہر میں جا کے بدھومت بن جانا بھلی بھات یہ سب چیز سمجھ کے آنا دوائی کیسے لینی ہے کیسے کھانی ہے کیسے کرنی ہے فیس اس کے بعد دینا پہلے ساری بات سمجھ دینا وہ گاؤں کا آدمی آ گیا شہر کسی ڈاکٹر کے دوائی کھانے میں پہنچ گیا جا کر ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اس کو دوائی لکھ کر دے دی دوائی لکھ کر دے دی کہ یہ لو چار دوائیاں کھڑی لینا اور روز سبہ سبہ اور شام ایک ایک گولی لے لینا اس نے ڈاکٹر کو سو روپیے تھمائے پچاس پچاس کے دو نوٹ دیئے روانہ ہوا باہر نکلا نہیں کی رستے میں یاد آیا یار گاؤں والوں نے کہا تھا ڈاکٹر سے ساری بات برابر سمجھ کر آنا میں ڈاکٹر سے یہ تو پوچھنا بولی گیا دوائی تو سبہ سام لینی ہے پر دودھ سے لینی ہے کی پانی سے لینی یہ تو پوچھنا ہی بھول گیا وہ اندر آیا آکر کا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب درہ بتائیے دوائی کس سے لوں دودھ سے کی پانی سے ڈاکٹر نے کہا کسی سے لینے کسی سے نہیں پیسے دیئے میں مفتوں میں نہیں بتا رہے جو یہوں ہی سلتا رہے پیسے دیئے میں نے اور آپ کو بتانا پڑے گا دودھ سے لوں کی پانی سے ارے بھائی زاد زاد دودھ سے لیں وہ نکلا تھوڑی دور آگے چلا پھر یاد ہے یار دودھ سے پوچھنا تو بھول گیا پر یہ تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ گائے کے دودھ سے لوں کی بہت سلوں کی ترک